رحیم شہزاد گانے علی وقار انتہائی عقیدت کے لائق مشاق ادام عدیب اہل سرنت اخیہ محترم جنابے حامد سعیدی صاحب دیگر تمام معزز محترم شرقائب محفل بابا فرید کہہ گئے اٹھ فریدہ ستیا میلا وے کھڑ جا اٹھ فریدہ ستیا میلا وے کھڑ جا جے کوئی مل پہ بخشی آتے تو بھی بخشی آجا یہ اللہ والوں کی خاصیت ہوتی ہے خود چلے جاتے ہیں لیکن وہ ملے سجتے رہتے ہیں جس ملوں میں یار ملتے ہیں محبت کے ساتھ محوازی بلد بارگاہ آکھا علیہ السلام میں حدید دوسرہ پیش کر لیں صلی اللہ علیہ وسلم محوازی بلد ایک مدہ پڑھ لیجیے فرمائشیں بہت ساری لیکن میں نے مختصر پیش کرنا ہے جو مجھے فرق دیا گیا محوازی بہت ساری 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 بہار آپ سے ہے پڑھئیے حضور میری تو ساری بہار آپ میں بے قرار تھا سجدہ سہرہ بہار آپ میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ ایک مرتب پر دیجئے حضور میری تو ساری بہار آپ آپ آقا 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 میں خاک چھانتا تھا مجھے کون جانتا تھا تیری عطا سے پہلے آنکھ 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 تیرے نام نو جاگ سیاڑ دائی تیرا قرم ہویا میں نو مل عزت میں نو کون کمین نو جان دائی حضور میں ری تو ساری بہار آپ سے ہے حضور میری ری تو ساری اور شیر سمات کیجئے اس کا دوسرا مصرہ جو ہے اس پہ تھوڑا سا میں ایک گلدستہ پیش کروں گا لیکن شیر سنیے سیاہ واقع بڑی نگامت ہے سیاہ 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 ہوا کا بڑی نگامت ہے لیکن قسم خدا کی یہ میرا وقار بے شک لا شک سے ہے قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے اور حامد بھائی تھوڑی سی آپ کی توجہ چاہوں گا ایک گلدستہ پیش کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے آج جو ایب کسی پر نہیں کھلنے دیتے یا کہنے آج جو ایب کسی پر نہیں کھلنے دیتے لوگوں کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رکھوائی آج کسم خدا کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رکھوائی ہو اور جو گلدستہ پیش کرنا چاہتا ہوں کسم خدا کی یہ میرا وقار تونے دھکڑے دھوڑے کاندھلیا تیرے نام تم خط کاندھلیا تونے دھکڑے دھوڑے کاندھلیا تیرے نام تم خط کاندھلیا یا رسول اللہ تیرے بادی عدی باندھلیا ہم زرد ختیان نال عدب قسم خدا کی یہ میرا وقار وقار اپ سے ہے حالہ حضرت حضیب البرکت حضیب اس گلی اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں ارے مانگتے تاج دار پھرتے پھرتے ہیں اس گلی کا گدا ہوں میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں ارے مانگتے تاجدار پھرتے ہیں تو تیری کیوں پوچھے کوئی بات زیدہ ارے تجھ سے کتے حضار پھرتے ہیں قسم خدا اللہ اللہ کی یہ میرا وقار آپ سے ہے مدحد سے نہیں مدحد سے نہیں قسم خدا کی میرا وقار آپ سے ہے شاعر کہتے ہیں مدحد سے نہیں عزت سلطان مدینہ ارے عزت ہے میری مدحد سلطان مدینہ مدحد قسم خدا کی یہ میرا سبحان اللہ ماج ملقہ مع مدحد کی یہ میرا وقار آپ سے ہے توجہ ہے سائیں سبان اللہ نے کئی پابندی لاتی ہے یا تو کوئی آنکھ ہیں تو بولیں دے دیں میری زندگی دیں پنجہ سال حضور دی مدت سرائیس گزر گیا میں کہنی کہنی آکھا سبان اللہ کو کیوں آپ آتار جوڑ بانے گمت خزاد زینی باغ گا ہمیشہ پڑھے آئی میں لیکن نادہ رنگ پڑھنے انشاءاللہ درود پاک پروچا باواز بلو ایک ایسی ہستی بستوجہ یہاں کہ قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے یا رسول اللہ تیرے باغ بہار ہزار جس جن ایک ڈنگڑا کندڑا میں وزائی تیرے آلو فاضل حافظ تھے ایک جاہل کندڑا میں وزائی آکھا تیرے بعد تے بہریاں چُلے سے ایک چیڑی دا کھمڑا میں وزائی یا رسول اللہ تیرے شیرہ تیرے گل سنگل علی حیدر تیرے دردہ کتڑا میں وزائی قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے اور اس نات کا آخری شیر سمات کیجئے سمات کیجئے جیجئے انشاءاللہ عزاد گرامی جتنی حضرات بیٹھے میں سارا دیتو جو جاستا پیران ازیار شم جللہ گرل کیا میں سے یقین سے زندہ ہوا میرے ہے آقا میں سے یقین ہے زندہ ہوا آپ میرے ہیں میری حیات قدر ہو مدار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے اور صاحب جدہ فخری ماں ہم چاہیے دا حکم درودے پاک پرچھا باوزی بلند آہ 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 وچھوڑے دے میں صدمے روز جلنا یا رسول اللہ قرآن دن رات میں تیریاں گلنا یا رسول اللہ قرآن دن رات میں تیریاں گلنا ہواے مقدیے لے جائے مدینے اتھرو میرے مدینے اتھرو میرے تیریاں کی اور کی میں نظر کھلا یا رسول اللہ تیریاں کی اور کی میں یا رسول اللہ آقا ان آسوں کے سوا میرے پاک کچھ بھی نہیں چلا ہوں لے کے یہ بہتی آپ کے ادر پاک کے لیے تیا کی مدینے اتھرو میرے پاک کھلا یا رسول اللہ میرے وقت کو دیکھنا ہے ایک نایا کلامی پیش کرنا ہے اسی میں آ رہا ہوں زاہر بھائی کی فرمائش پر وہ کرام جو میرے والدِ گرامی نے کریم آقا علیہ السلام کے گمبتِ خضراء کی چھاؤں میں بیٹھ کر لکھا ہاں لیکن اس سے پہلے ان کے مرشد سماع ارز کرتے ہیں ہاں جھولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتوں سے جھولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتوں سے آقا کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ تو ملتا ہے کیا مدین میں ایک بار جاں سپلی جیے ملتا ہے کیا مدین میں ایک بار جاں ملتا ہے کیا مدین میں ایک بار جاں ملتا ہے کیا قدینے میں ایک بار جا کے دے کرتے ہیں مالا مال وہ دامل بچا کے دے کرتے ہیں مالا مال وہ دامل بچا ان کی گلی میں مانگتے پھرتے ہیں تاجدار ان کی گلی میں مانگتے پھرتے ہیں تاجدار تو بھی اسی کریم کے منگتوں میں جا کے دے تو بھی اسی کریم کے منگتوں میں جا اور حضرت ان کے رمی وہ کیوں جے کریمیں خیرہ 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 دیکھ کے کہتے ہیں جا تیری خیرہ 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 دیکھ کے کہتے ہیں جا تیری خیر ہو بنمانگ خیرہ ملتی ہے آ آزمان کے دیکھ بنمانگ خیرہ ملتی ہے اور میری حاضر جی کے آخری اشار اسے آپ منکبت بھی دیکھ لیجئے اور نار بھی اور بھئی ممائل لیسا درود پاک باواز بلند بلکل نیا کلام اور بلکل دعویٰ کرتا ہوں کہ مجھ سے پہلے یہ کلام کسی نے نہیں پڑا ہوگا بجن تعدی توجہ چاہتا حامد بھائی مقدر کا دھنی ہوں میں مقدر کا دھنی ہوں میں مقدر کا دھنی ہوں میں گدائے مصطفیہ ہوں میں مقدر کا دھنی ہوں میں گدائے مصطفیہ ہوں میں قسم ملکل تو مولا کی قسم ملکل تو مولا کی فدائے مرتضا ہوں میں قسم ملکل تو مولا کی کیا کہنے اللہ مجھے اقبا اقبا کا گم کی ایسا میرے حسنین مارس ہیں مجھے اقبا 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 ہوں میں مقدر کا دھنی ہوں میں اور آپ کی طرف جو میری طرف ہے آپ کا مشکور ہوں مزید توجہ چاہتے ہوئے علی مولا علی مولا 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 علی مولا علی مولا جے تصیبی ہے عبادت ہے یہ تصیبی ہے عبادت ہے وہ قرآن مولا آیت ہیں وہ قرآن مولا آیت ہیں تلاوت کا رہا ہوں میں اور سارے اشاعر چھوڑتے ہوئے مقدر کی طرف لوٹ رہا ہوں اپنی ناد خان برادری کی توجہ چاہوں گا اور آپ سب کی کمال شعر لکھا شاعر نے کچھا اول سے تابت ہے ترے زہرہ کا مگتا ہوں اول سے تابت تاہی ترے زہرہ سمجھتا ہوں حامد بھئی انہی کا کھا رہا تھا میں انہی کا کھا رہا ہوں انہی کا کھا رہا ہوں میں انہی کا کھا رہا تھا میں انہی کا کھا رہا ہوں میں مقدر کا دھنی ہوں میں ملتا ملتا میرے آقا کہ مدت ہوئی ہے تیری را میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے تیری را میں اکھیاں بچھاتے 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 تیری حسرتوں میں تیری چاہتوں میں بڑے دن ہوئے سجاہتے 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 میرے آقاں کے مدت ہوئی ہے ازاد ایک اعلام سے بات کردیں بڑے عرصے توں جنہ حضرات کو علم اتھاں صحابہ اکرام ریزدوان و علیہ مجمین سے چار مزارات مقدس ہیں اتھا الحمدللہ کافی عصد و عرصے پاک دی محفل شروع کی دی ہوئیے کل اندہ آغاز تیسی دمازِ اثر ملے رسمِ چادر پوشی دوں اور اندہوں سے پاکستان تو بڑے مقدر علماء ناد خان کورا اور قوال حضرات تشریف گرنہ سنتوری خدمت گزارے سے اگر وقت ملے کل بعد رماز اثر کو گھنتے جمعہ علی جڑی جہاڑے ہیک ویج تک مسلسلِ محفل جاری راسن لنگر دا وصیب بندبست رہائش دا بندی بندبست سارے انظامات اور تک سارے تشیگی ناؤں ملے ملے ملے